سطر کے احکام ہے پردے کے احکام ہے مخلوق سوسائیٹی نہ ہو جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ عراق میں ہوا ہے جہاں عورتیں بھی گئی ہیں فوجی جو آپ نے پڑھ لی ہے اخبارات کے لئے جو harassment ہوتی رہی ہے جو ریپ سوئے جو وہ پاگل ہو کر نہیں پاگل ہو کر آئی ہیں وہاں پاگل ہو کر آئی ہیں وہ تو ہوگا آگر پانی کا بھیل تو نہیں ہو سکتا اسلام نے اس کے لئے جو ہے قریب دیئے قوامی دیئے حافظِ ناموس و ضم مرد عظماء مرد آفری بشارہ بہت جو ہے اسلام نے برد پر ڈالا گیا تم کا کفالت کرو گے خاندان جی کماؤ گے خورت گھر کے لئے بیوی کمانے کے لئے نہیں ہے بیوی گھر کے لئے کر وہ شامعہ محفل بھی نہیں بنے گی وہ چناغہ خانہ بنے گی وہ گھر بنائے گی اور پھر بچوں کی دیکھ بھال کرے گی بچوں کی تقویت کرے گی بہترین تربیہ تو ماں کی گھوٹ میں ہوتی کتنے بدنصیب وہ بچے ہوتے ہیں جو ماں کی گھوٹ سے محبوب رہ جائے یہ کیر اٹیکر بیوی سیٹرز جو ہیں یہ ماں کے جذبات ہو سکتے ہیں ان کے اندر وہ پیسے لے رہے ہیں اپنے پاہ بچوں کی دیکھ بات کر رہے ہیں اللہ اللہ خیصلہ وہ جذبہ وہ محبت ایک ایک حرکت کے اندر ایک ایک نفت کے اندر جو ہوتی ہے ماں کے اندر جو ہو سکتے ہیں کسی ہو تو بدنصیبی اور ون پیرنٹ فیملی اب تو ہی ہوگا وہاں تو ہی روادی ہو گیا یا وہ بچہ جو ہے وہ باپ کے پاس ہے ماں چلی گئی چھوڑ کر یا پھر وہ باپ چلا گیا چھوڑ کر باپ کے پاس ہے ون پیرنٹ ہے وہ دو پیرنٹ کو ہونا ان کے ہاں بہت شاشت یہ تو گویا کہ آگے ہونی سی بات ہے اور باقاعدہ شادی ہونا یہ بھی بہت کم رہ گیا لیکن اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے وہ نظام اب کسی کسی سنسرے کی دوسری کڑی کیا ہوئی ہے یہ جو معاہدہ ہوا تھا اتنے زیادہ طور پھوڑ کے بعد اس قدر سواک جندر بربادی آئی ہے کتنے لوگ مرے ہیں کتنے ڈاکے پڑے ہیں کتنے جو ہیں ان کو پر نیب کر کے جو ہے تو کتنے لوگ زباہ کیے گئے ہیں بازاتہ زباہ کیے گئے ہیں کتنے سکول اڑا دیئے گئے ہیں اس کے بعد ایک آمند ہوا ایک ایک شخصیت ہے محمر ہے قرآنی ہے مزرگ ہے صوفی محمد اس نے شروع کی تھی انیسو اٹھاسے سے تحریح شروع کی تھی سواک میں شریعت نظام کے نفات کے لئے اور وہ بکر آبر تحریح کی اس وقت بھی معاہدہ کر کے حکومت پھر گئی تھی پھر جب وہ کھڑے ہوئے دوبارہ وہ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اب جو وہاں پر ان کے داماد نے تحریح کر آئی اب طالبان پاکستان کو کھڑے ہوئے ان کے قبر میں امریکہ کے ایجنٹ بھی آگئے روہ کے ایجنٹ بھی آگئے مساد کے ایجنٹ بھی آگئے خات کے ایجنٹ بھی آگئے سارے جو گندے کام کے انہوں نے کی طالبان نے نہیں کی لیکن یہ کہ بہرحال اب وہی زہو کسے پتا ہے کون ہے داڑیاں تو وہی ہیں شکلہ تو وہی منا رکھی ہیں ایجنٹ بھی آئے گا تو اپنا بیس بدل پہ آئے گا یوں تو نہیں آئے گا لہٰذا اس میں پھر صوفی محمد کو جیل سے بھی دھالا گیا اس نے نیگوشیشن کی کیونکہ طالبان پاکستان جو ہیں وہاں کے افساد کے ان کا لیدر جو ہے ان کا ناماد ہے فضل اللہ تو انہوں نے جانبین میں جو ہے وہ مضاقرات کروا ہے سنا ہو رہی جو پرومنیشن حکومت ہیں حالانکہ اے این پی کی وہ پختور خواب اسے کہہ رہا ہے مثل تو صوبہ سرد کے نام سے ہم جانتے ہیں اے این پی کی وہ مطلب شکل حکومت ہے وہ کوئی مذہبی لوگ تو نہیں ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ امکان ہی نہیں ہے یہاں پر آمن کا اس کے مغرد یہ تو ہاتھ سے نکل گا اور خود ان کو اپنی جانوں کے خطرے ہو گئے اور سم یار ملی کے گھر پر ہم نہ ہو گئے تھا بھاگ کر آ کر وہ اس کا مباد میں چھپا اپنی جانتے جانے کی یہ اس قدر زمردست نہیں اب اس نے جب ہو گیا معاہدہ ہو گیا پرومنسل گورنمنٹ نے مان لیا اور صوبی محمد صاحب نے صلاح کر آگی امن ہو گیا بالکل نہیں کہیں کہیں کوئی واقعی چھوٹا سا مولی بڑا دل وہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ ہو رہا پاکستان میں ہو رہا ہے لاور میں ہو رہا ہے کئے اور ہو رہا ہے اس لئے جو بھی جرائی پیشہ لوگ کی مہمی تو آگم موجود ہیں لیکن یہ کہ وہاں پر اکثریت کا جو اصل ہول تھا ثابت ہو گیا کہ وہ سچے طالبان کا تھا کہ جنہوں نے امن قائم کر دیا وہاں صوبی محمد صاحب کی جو بھی مصالح کی کوشش تھی اس کے ندلیے میں امن قائم ہو گیا اب یہ امن واحدہ جو ہے مغرب کے پیٹ سے حلق سے نیچے دیں گا نیگیٹیو تفسیے اس کا مطلب ہے تم نے فنڈمنٹس کے آگے ہاتھ پیار ڈال دیئے تم نے ہٹنے ٹیک دیئے پہلے تفسیے آئے تھے اب دباؤ اتنا ہے یہ جب تک ظاہر بات ہے یہ پروانیشنل کومیٹ کو سارا اتنا نہیں ہے جب تک صدر زرداری صاحب اس پر دستقل نہ کرے ریٹیفائی نہ کرے اس وقت تک تو وہ بات نہیں ملتی قانون تو نہیں ملتا بار بار صوبی محمد صاحب نے کہا کہ دیکھو جلدی کرو اس پر دستقل کرو اور اس کے اوپر امن شوری قلب ہو ورنہ معاملہ پھر ہاتھ پر جائے گی دو مہینے کے انتظار کے بعد بالآخر کل انہوں نے اپنا جو مسالحتی کیمپ کا امن کیپ کو اٹھا گیا تو وہاں چلے گئے اپنے گھر دیر اب تم جانو اور طالبان جانو یہ سب کیوں ہوتا تاکہ پاکستان میں بدنگلی ہو امریکہ چاہتا ہے اور بدنگلی بڑے تمانے پر ہوتا تاکہ ہمیں جوال مل جائے کہ ہم اپنی فوجیں لے کر پاکستان میں داخل ہو جائے صرف ڈرون نہیں فوجیں لے کر داخل ہو جائے یہ صورتحال ہے یہ انتہائی ایک منفی بہت ہی خوفنات ورنہ اتنا آمن وہاں ہو گیا سب لوگ واپس چلے گئے جب ہروں سے نکلے ہو گئے تھے مادار کھل گئے سکول کھل گئے ہر چیز رہے مارکٹ ایک کام کر رہی ہے وہاں پر ہر چیز تو آمن ہو گئی اور دو مہینے رہی اب نظاری صاحب کیا جب آمن قائم ہو جائے گا تب دستورتحال خدا کے بندے آمن قائم کرنے کے لیے یہ معارضہ ہوا قائم ہو جائے گا تو پھر تمہیں کیا دوتا رہے گی دستورت کرنے اور ہم ہو جتا ہے دو مہینے کا دیکھ رہو معاملہ کیا ہے فروری میں مارڈا ہوا تھا پھر جو معاملہ کوئی بڑا معاملہ واضح ہوا کچھ بھی نہیں کوئی تخریمی کارمائی کسی کو ذیبہ نہیں کیا گیا کسی کو کنڈیب نہیں کیا گیا کوئی قتل عام نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بونیر میں کچھ معاملہ چھوڑا سا ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہ تھی تو یہ سارا دین کا علاقہ سارا جو ہے سواد کا علاقہ پورا ملون ہے لیکن اب جو کل معاملہ ہوا ہے کہ اللہ صوفی محمد صاحب کو کہ اب جاوے تم جانو طالبان جانے میں بھی اتنے سے نہیں گئی جاتا ہوں میں نے جو صلح کرائی تھی اس کے اوپر تم جو ہے کارمان ہونے کو تیار نہیں ہو اب تم جانو اور طالبان جانے اللہ اللہ خیصلہ یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو انتہائی منفی رخ پر انتہائی مایوس کن انداز کی طرف سے پاکستان جائے لاتے لگا اور تیسری ایک چیز امریکہ کی طرف سے پالیسی میں ایک اور پیش رکھ ہوئے ہیں ڈکٹ کر وہ کہہ رہا ہے ڈرون حملے جاری رہیں گے بلکہ ملوکستان میں بھی ہوں گے ہیں ابھی یہ کہہ رہا ہے فوج ہم داخل نہیں کریں گے اس کے لیے وہ جل تک سزا اور نہ پنگ جائے پھوڑا تیار نہ ہو جائے پورا چیرہ جینے کا اس وقت ابزار کریں گے لیکن اس سے اگلی بات جو آپ نے نوٹ کی ہوگی جو اس ہفتے میں ہوئی گے افغادستان میں امن کا قیام بغیر پاکستان کے ممکن نہیں پہلے تو یہ سی بات اب کہتے ہیں بغیر بھارت کے ممکن نہیں ہے اب بھارت کہاں سے آگیا اس معاملے میں جو بھی معاملہ ہے وہ افغان پانچ سال خرد پر کہتے رہے ہو جائے بھارت کی اب یہ ان کی اصل کی جو ہے اس خطے میں یا تو پاکستان کو ختم کرنا ہے یا نہ ہونے کے برابر کر دینا اس کے ایٹمی دا توڑ کر اور بھارت کے رحم و قرب پر ڈال دینا جو چاہو کرو ہونتیس رکھنا چاہتے ہو ہونتیس رکھنا میں آپ کو پہی جا ہوا پتا چکے کونڈولیزا رائس اس میں تو ہلری کلینٹن ہے اس کی جگہ پر وزیر خارجہ لیکن اس سے پہلے بشکی وزیر خارجہ جو ہے وہ ایفرو امریکان کونڈولیزا رائس وہ دورہ کر کے میں اسی بھارت کا اور پاکستان کا اور جا کر اس نے امریکہ میں بیان دیا تھا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں گے وہ وقت آ رہا ہے وہ سامنے ایک قدم اور آگے مرضی تاریخ تو ان دونوں پہلوں سے منفی جانب میں نے کہا تھا ایک قدم دو قدم اچھائی کی طرف آتے ہیں تو دس قدم کیسے یہ صورتحال ہوئی اب میں کیا کروں میں جو کوئی دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں مہاوریکم اللہ مہا آرہا میں آپ کو وہ ہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں میں تو کوئی پروفیشنل لادلہ تو نہیں ہوں میں یہ تو نہیں کہ جو آپ کو اچھی باتیں لگیں وہ ہی بتا ہوں آپ کو جو کڑوی لگیں جو ہی بتا ہوں جو خود آپ پر ترقید ہوگی وہ بھی کر ہوتا آپ خود دس سبس ہونے کو تیار دیں یہاں دین کو قائم کرنے کی جدو جہود کے لیے کھڑے ہونے کو تیار دیں مجرم ہم سب ہیں تمام مسلمانوں نے پاکستان میں کوئی ایک دیں یہ ہاں مختلف لوگوں کے حصے زیادہ دیں جدی جس کی اہمیت زیادہ وَاللَّذِي تَوَاللَّا قِبْرَهُ